موجود ہے سینئر صافی اور انکر پرسن آسمہ شیرازی صاحبہ آسمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ جو ریزلٹس آئے ہیں ان 120 کے اور جس طرح کیمپن کی گئی ہے اور اس کے بعد ان ریزلٹس کو مدنظر رکھا جائے تو پھر سمجھا کے جا سکتا ہے کون زیادہ کامیاب ہوا ہے کس کی زیادہ کامیابی ہوئی ہے آسمہ صاحبہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے مرتضیٰ کے بہت زیادہ اس معاملے کو اداروں کی جنگ بنا دیا گیا تھا لہٰذا خان صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ جو جیتے یاسمین راشد کو ووٹ دے کے سپریم کورٹ کے پیچھے آئیں اور پھر مریم صاحبہ کا کہنا تھا کہ فیصلہ کریں کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہیں اور نواز شریف صاحب کو غلط ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو جیت جیت تو میرا خیال ہے کہ اس کو اداروں کی درمیان جنگ بنایا گیا تھا جو کہ بالکل غلط ہے جیت جمہوریت کی ہوئی ہے پولٹیکل پارٹیز کی ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ بہت سارے پریشانکن سوال بھی ہیں مثلا یہ ہے کہ پی ایم ایل ایم کی جو لیڈ ہے وہ بھی لیڈ تو انہوں نے مارجن تو کم ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اگر دوہزار تیرہ کے الیکشن کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو تیس ہزار ووٹر ان کا باہر نہیں نکلا ہے اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ریشو ہے وہ بہت بہتر ہے اگر دوہزار تیرہ کے انتخاب کی حوالے سے دیکھا جائے لیکن اگر اسی زمنی زمنی انتخاب کو دیکھا جائے تو ان کے ساتھ ہزار ووٹر باہر نہیں آئے ہیں جیسے کہ ان کے کافی زیادہ ووٹر باہر نہیں آئے ہیں تو یہ ایک جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پولٹیکل سسٹم کے لیے کتنا ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک اپنی جو اس کو انٹیکٹ رکھ سکیں اپنے ووٹر کے ساتھ اپنی جو ریپوٹیشن ہے اس کو انٹیکٹ رکھ سکیں اور اس میں مذہبی جماعتوں اور شدت پسند جو جماعتیں ہیں ان کی طرف رجحان جو دیکھا گیا ہے گو کہ وہ کم ہے لیکن یہ خطرناک ہے اس کو دیکھنا پڑے گا لیکن عظم صرف 49 فیصد ٹرن آؤٹ ہونا یعنی یوں کہیے کہ 100 فیصد ووٹر نے انٹرسٹ ہی شو نہیں کیا جبکہ 2013 میں ٹرن آؤٹ 60 فیصد سے زیادہ تھا کیا اس کا نتیجہ یہ نکالا جائے کہ عوام سیاستدانوں سے متنفر ہو رہے ہیں اور لوگوں کی سیاسی سوچ بدل رہی ہے یا یہ نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے کچھ اور ہے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے زمین انتخاب کے اندر جو ریشو ہے وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے اور زمین انتخاب کے اندر لوگ نہیں جاتے ہیں بہت زیادہ پولنگ اسٹیشنز کی طرف اور آپ نے دیکھا کہ سنڈے کا دن تھا اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ لہوری جو ہیں وہ لیٹ اٹھتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں ناشتوں کے لیے اور وہ ایک بلکل ایک لیٹ بیک ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے جس کا کہ فائدہ ظاہرہ نظام کو نہیں ہوا سنڈے رکھنا نہیں چاہیے تھا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ زمین انتخاب کے اندر اوورال بھی جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہوتا ہے سو پولیٹیکل سسٹم تو میں نے تو وہاں پہ جا کے کور کیا ہے مرتضی ایم سو گلیڈ کہ جو لوگ وہاں پہ ہم نے دیکھی ہیں جس طرح سے وہ تھرل تھے جس طرح سے ان کی پٹیسپیشن تھی جس طرح سے وہ لوگ پوری طرح سے ایکٹیف تھے مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ لوگ سسٹم سے مایوس ہو رہے ہیں بلکہ لوگوں کا سسٹم پہ اعتماد بڑھ رہا ہے ہاں پولیٹیکل پارٹیز ان کو باہر لانے میں ناکام ضرور ہو رہے ہیں لیکن اس کا یہ قطعی طور پر مطلب نہیں ہے کہ لوگ کسی اور سسٹم کی طرف یا لوگ کسی اور کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں وہ بلکل کسی اور طرف نہیں بڑھنا چاہتے ہیں وہ اس پولیٹیکل سسٹم کو پارلیمانی نظام کو ہوفولی دیکھتے ہیں اس کی طرف ان کی ہوف سے بہت زیادہ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس نظام سے متنفر ہیں زمنی انتخاب کے ٹرینڈز مختلف ہوتے ہیں جنرل ایکشن سے